یہ جی آپ براہ راست ملاقات سے دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد پانچ پڑے وکیل پائے نکل چکے ہیں اس میں شیرف مربت صاحب، شویب شاہین صاحب، بریسر کوہر علی صاحب، علی زفر صاحب اور رمیان نیازی صاحب اور ابھی ہم ان سے بات کریں گے تمام جو الیکشن سے وابستہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ آج اتفاق کے رائے سے فیصلہ ہوا ہے اور دوسرا جو ہم فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ کے پی میں چند ساتھیوں کی طرف سے کنونسن کے معاملات میں توڑے بہت تکالیف آ رہی تھی تو خان صاحب نے آج کلیر کیا ہے کہ جو کنونسن کا سیصلہ کے پی میں شروع ہوا ہے اور جس پہ انہوں نے پوری کے پی کی تمام جو تو تنظیمیں ہیں ریجنل، ڈسٹرکس اور پرامینشل تنظیم ان کو شاباسی بھی دی اور ساتھ میں مسرط کا اعظار کیا میری انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہیں کہ یہ کنونسن اور بعد میں کمپین میں ٹرو آؤٹ پاکستان جیتنے بھی جلسے ہوں گے وہ فریضہ میں نے ادا کرنا ہے تو پنجاب سے میں آغاز کر رہا ہوں اور پنجاب کے چند سہروں میں ابتدائی طور پر ہم کنونسن رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھی ہم سندھ کراچی مین سٹی میں بھی ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں پشاور میں ہمارا جلسہ ہیں دس تاریخ کو اور جو زیلی تنظیم ہیں اور صوبائی تنظیم ان کے پاس یہ حق رہے گا کہ وہ دو دن آگے پیچھے اس کو کر سکتا ہے ہم نے اس حوالے سے پشاور آئی کوٹسی بھی رجوع کیا ہے کیونکہ ڈی سی پشاور نے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں دی ہے مختصر یہ کہ تمام جو فیصلے آج ہوئے ہیں اس میں اب یہ بات جو ہیں فائنل ہیں کہ ہم نے مکمل طور پر پاکستان تاریخ انصاف نے ملک بر میں اب نکلنا ہے اور ہر زلے میں ہم نے نکلنا ہے ملک کے ہر شہر میں نکلنا ہے پاکستان تاریخ انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے اور جو تکلیف کے بھی کے عوامنے بگتی ہیں اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے سب نے اب ڈٹ کے کڑا ہونا ہے تکلیفیں بھی آئیں گی پرچے بھی ہوں گے چالان بھی ہوں گے جس طرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آج جو عدت سے متعلقہ کیس ہیں وہ بھی ڈسکس ہوگا ابھی دو تین ان کے شافات ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہی عدت کا جو کیس ہے ہمیں علم بھی نہیں تھا اور مخالفین اس کو پہلے فیڈل شریعت کوٹ میں لے گئے تھے اور فیڈل شریعت کوٹ اس مقدمے کو ایک دفعہ خارج کر چکی ہے اس کے باوجود جو ہیں انہوں نے یہ چیز مخفی رکھی ہیں اور اب دوسرا جو عمر ہوا ہے وہ یہ کہ پہلے عرفان نامی شخص کی طرف سے یہ استقاسہ تھا جو چل رہا تھا اچانک ہمیں بغیر کسی نوٹس اور اطلاع کے اس فوجداری مقدمے کو انہوں نے قدرت اللہ صاحب جو جج صاحب ہیں اس کی عدالت میں درخواست دی کہ جی ہمیں یہ مقدمہ واپس لینے اور جدید نالش دائر کرنے کی اجازت دی جائے پاکستان میں آج تک فوجداری مقدمے میں ایسی اجازت نہیں ملی ہے یہ دیوانی مقدموں میں ملتی ہیں کہ جی میرے دعوی دیوانی میں یہ نقص ہیں سکم ہے ان کو جب خاورمانیکہ کی جو ٹوٹی پوٹی گوائی تھی اور جو سکائی گئی شہادت تھی اس کے آنے کے بعد ان کو پتا تھا کہ ان کا پہلا جو کیس ہیں جو انہوں نے دائر کیا ہوا تھا اور جس کو ہم کنٹیس کر رہے تھے اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اب خاورمانیکہ کی اس بیان کو انہوں نے کافی سمجھتے ہوئی ہے خاورمانیکہ کو ہی مستقیز بنا کے استقاسہ دائر کر دیا خان صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ جو چھ سات سال قبل اسی مولی صاحب جو آج جو ہیں بڑا پدکتہ پھر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو خاورمانیکہ صاحب ان کے بیانات جو ہیں ان ریکارڈ ہیں پھر خان صاحب کی یہ الفاظ ہیں کہ خاورمانیکہ صاحب کے جو بچے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ ان کا باب جھوٹ بول رہا ہے لیکن کیوں جھوٹ جو ہیں اس سے اگلوایا جا رہا ہے وہ آپ سب کو علم ہے اور اہم چوتھی بات یہ تھی کہ خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تنظیموں کو زیلی ریجنل پروینشل تمام صوبوں میں ان کو ایک ادایت جاری کی ہے کہ اس وقت میں ہم نے اکٹے متحد ہو کے کام کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے میخیں نہیں نکالنی ہے کاز یہ رکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی آہ کے کام کے پی ٹی آئی کے کنونسن اور پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے قربانی یہ سب سے اہم ہیں پنجاب کے لوگوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کی پی میں آپ نے دیکھ لیا کہ کی پی کے لوگ اٹھ گئے اور نکل گئے تمام تک علیف تمام صحوبت فائی آر پرچے ڈنڈے گولیاں برداشت کی لیکن آج خیبر پخت انخواہ آزاد ہوا ہے اس خوف سے اس خوف سے اس ڈر سے جو عوام پہ مسلط کیا گیا تھا اب پنجاب کی باری ہیں سندھ کی باری ہیں پروچستان کی باری ہے اور توڑا سا یہ آپ نے پوش کرنا ہے دکھا دینا ہے وہ کیا ہے ایف آی آر ہوں گے ہمٹے کئی ہو گئے ہمیں اٹھائے بھی گیا ہمارے لوگوں کو آقواہ کیا گیا کاروبارے بند کی گئی اس کا مزہ تو آپ لوگوں نے چک لیا ہے تو ایک بار پھر کیوں نہ ہو جائے لیکن جب میاں والی اٹھے گا شیخ پورا اٹھے گا فیصل آباد اٹھے گا لاہور اٹھے گا راول پینڈی اٹھے گا رحم جار خیم اٹھے گا مظفر گڑ اٹھے گا ملتان اٹھے گا تو پھر ان کو یاد آ جائے گی باول پور سے لوگ جو ہے رجوع کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم آ رہے ہیں پنجاب کے لوگوں یہ سائی وال کے لوگ ہمارے ساتھ کڑے ہیں چکوال بجر خان غرض یہ کوئی زلہ ایسا نہیں ہے مجھ سے چونکہ اتنے سارے زلے ہیں پنجاب میں لیکن یہ بتانا ضرور میں کہوں گا کہ جدرکن منسننہ کام ہو گیا اس زلے کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے باسیوں کو کہ ساری عمر کی پہ غور ہوگی آپ کے لیے ہم نے نکلنا ہوگا یہ ماریں گے یہ ڈنڈے یہ پرچے کریں گے لیکن ہم نے پی ٹی آئی کا جندہ بھی اٹھانا ہے اور پنجاب کے لوگوں کو سنگ کے لوگوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو اس ڈر اور اس خوف سے ازادی دلانی ہے انشاءاللہ یہ بتائے گا کہ کب تک متوقع ہے کیا کوئی ڈیٹ آپ لوگ نے ڈیسائیڈ ابھی تک کی ہے آپ کے وساطت سے تمام جو زلی تنظیمیں ہیں یا پنجاب کے یا سنگ میں بلوچستان میں بلوچستان میں تین پروگرام ہم رکھ چکے ہیں کلابداللہ میں کوئٹا میں اور ہرنائی میں پنجاب کی تنظیموں سے اور سنگ کی تنظیموں سے میری گزارش ہے کہ وہ زلے کے جو جتنے بھی صدور ہیں اور ریجن کے جتنے بھی صدور ہیں اگر صدور یا ریجنل صدور جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا گریفتار ہیں تو وہ جتنے بھی آفیشلز ہیں ان سے مذاہرات کر کے ان سے بات چیت کر کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دے اور مجھ سے رجوع کریں انشاءاللہ ہم کبھی پنجاب میں نظر آئیں گے کبھی سندھ میں نظر آئیں گے کبھی جیل میں نظر آئیں گے لیکن پھریں گے پھورے پاکستان میں اور انشاءاللہ پاکستان کو اٹھائیں گے تو اس سوالے سے کیا ہے خطرات بڑھتے نہیں جا رہے آپ کے لئے تو دیکھیں وہ باتیں تو میرا خیال میں خطرات تو ہم خطرات کو خطرات سمجھ ہی نہیں رہے خطرات اس وقت خطرات تھے جب ہم دن سے نہیں تھے اب تو سر سے پہوں تک دن سے ہوئے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیلے کا کون کیا بگاڑے گا تاریخ دیں گے پنجاب سے جب آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تاریخ دیں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر تین عضلہ جو ہیں اللہ ترتیب ہم کریں گے اور کوشش ہوگی کہ لاہور سے ہم آغاز کریں لاہور پہلا جو ہیں وہ شاہر ہوگا جہاں پہ ہم کنونشن کریں گے اور اس کے بعد جن عضلہ کی باری ہوگی ان کے جو زیمہ داران ہیں ان سے بات کرنے کے بعد ان کی رضا مندی سے کوئی ڈیٹ رکھیں گے حجر سیر آپ کے بارے میں یہ آج کل مشہور کیا جا رہا ہے کہ مران خان تدور کی بات ہے شرد المروض صاحب جو ہیں نوازشید نے زیادہ کراؤڑ نکالے میں کمیاب چکے تو سوارے سے کیا کہیں گے دیکھے خان صاحب کی برکت ہے ان کا سہر ہے ان کے ساتھ قوم کی محبت ہے کہ لوگ جو ہے صرف خان کا ایک پیروکار ہونے کے ناتے ان کے وکیل ہونے کے ناتے لوگوں کی جو محبت مل رہی ہے تو انشاءاللہ اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں نوازشید کے ساتھ پوری پی ڈی ایم مل جائیں رکھ لیں ہمارے ساتھ لاور میں جلسہ ایک دن ہوں کر لیں ایک دن ہم کر لیں ہمارا جلسہ چھوٹا ہو گیا ہم پنجاب میں جلسے ہی نہیں کریں گے ان کے پاس عمام ہی نہیں ہے اورنا عمام ہوتے چالیس دن سے نوازشریف خراتے لے رہا تھا